دوستو نموشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے دوستو جو صورتحال 26 جنوری کے بعد کسانہ اندولن کا ہے اپنے دش میں اور جو اس کو لے کر راجنیت ہو رہی ہے اس میں تین چار پہلو آج بہت مہتپن ہمیں دکھائی دے رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی یہ عادت ہمارے دیش کے ستہ دھاریوں کی نہیں چھوٹ رہی ہے کہ ایک سماج ایک سمودائے ایک چھتر اگر کہیں اندولیت ہوتا ہے تو اس کے ویرود میں پورے بھارت کو جیسے لگتا ہے کہ اس کے برقس کھڑا کر دینا ہے اس کے برقس اس کے ویرود میں سمپورن بھارت کو ایک طرح سے موبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹیلیویزن چینلوں کے جریئے اخباروں کے جریئے اور بیانوں کے جریئے کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کسان جو ہیں وہ دیش کے لیے ایک سمسیہ بن گئے ہیں یہ دیش کو پریشان کر رہے ہیں کبھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسان یہ کسان پورے دیش کے نہیں ہیں یہ تو بس پنجاب کے ہیں ہریانہ کے ہیں اور بہت تھوڑے سے پششی متر پردیش کے ہیں یعنی کل ملاکر سوا دو اسٹیٹ کے ہیں بھارت کے سوا دو اسٹیٹ اب میرا یہ کہنا ہے اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک جرنرلسٹ کے روپ میں میرا جو آقلن ہے کیونکہ میں بھی پورے دیش کے ویبنی اسٹیٹس میں پھون پر بات کرتا ہوں لوگوں سے سمپرک کرتا ہوں کہ ان کی کیا اسٹیٹیاں ہیں وہاں اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ دیش کے انیک اسٹیٹ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کسانوں کے ان کے اس آندولن کے پکش میں اور ستہ دھاری اور سرکار جو ہیں ان کی جو لاپروہی ہے اس کو اجاگر کرتے ہوئے کبھی کرناٹک میں ہوتا ہے وہاں تو بی جی پی کی سرکار ہے ابھی سیموگا میں ہوا اور ہر جگہ ہیدراباد میں تیلنگانہ کے علاقوں میں آندھر کے علاقوں میں مہاراست سے تو بقاعدہ ناسک سے ہزاروں کی سنکھیا میں ممبئی کے آزاد میدان میں کسان پہنچے بیہار کہا جاتا ہے کہ وہاں تو کوئی کسان بولی نہیں رہا ہے وہاں بھی کسانوں کا دھرنا اتر پردیش میں تو ہر جگہ پنچائتیں ہو رہی ہیں کسانوں کی کسان وہاں پنچائت تو دوستو یہ جو کسان آندولن ہے آپ کہتے ہیں کہ نئی ساہب یہ تو سوادوئی سٹیٹ کا ہے اس کو پورے دیش کی کسان اپنا نہیں مانتے میں نے ابھی کل بھی دیکھا تمام چینلوں پر ستہ دھاری جو دل ہے اور سرکار کے پروکتہ ہیں یہی بات کہہ رہے ہیں تو کیوں نہیں سرکار اور ستہ دھاری دل پورے دیش میں کسانوں کے ان کے پاس ریکارڈ موجود ہیں ریونیو ریکارڈ کے حساب سے بھی پتا چل جائے گا کہ دیش میں کون کسان ہے کتنے کسان پریوار ہیں کیوں نہیں ایک سر میں کرا لیا جاتا ارے بھئی ایک جنمت سنگرہ کرا لیجئے ایک جنمت سنگرہ کرا لیجئے بھارت کے کسانوں کا کی بھئی کتنے کسان بھارت میں ہیں جو کسان آندولن کی مانگ جو ہیں خاص کر اپی ایم سی کو لے کر اور ایم ایس پی کو لے کر یا بلکہ تینوں کسان جو ویدیک ہیں کسی ویدیک ہیں ان کو لے کر کسی کانونوں کی واپسی کے مددے پر ایک کرا لیا جائے جنمت سنگرہ اگر مان لیجئے جنمت سنگرہ میں آتا ہے کہ کسانوں کا بڑا حصہ سمرتن میں ہے کسی ویدیکوں کے کسی کانونوں کے ٹھیک ہے سرکار کہے اور سرکار پھر کہے کہ ہم نہیں آپ کی بات مانتے لیکن اگر کسانوں کے پکش میں کسی کانونوں کی واپسی کی مانگ کے سمرتن میں جنمت سنگرہ آتا ہے تو پھر سرکار کیا کرے گی اس لیے دوستو ایک سماج ایک سمودائے ایک چھتر وشیس کو پورے دیش کے دشمن کے روپ میں پینٹ کرنے کی جو اپنے دیش میں پریپارٹی رہی ہے یہ صرف بی جے پی سرکار کی بات نہیں ہے کانگریس نے بھی یہی کیا کانگریس نے کیا کیا پنجاب کے دوران کیا کیا مہینوں تک نیگوشیشن چلتے رہے اور کچھ نہیں نکلا کسی ایک نیتا کو دو نیتا کو پروجیکٹ کیا جاتا رہا اور جن کو پروجیکٹ کیا گیا وہ بھسما سور بن گئے اور دوستو اگروات کو جس طرح سے پناہ ملی پنجاب میں ست پوچھا جائے تو اس کے لیے باہر کی شکتیوں سے زیادہ ہماری سرکار کی میس ہینڈلنگ تھی کانگریس کی حکومت کی اور یہ بات میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں میں نے پنجاب کبر کیا ہے پنجاب کے اس دور کے آتنکواد اگروات کو میں نے ایک ریپورٹر کے طور پہ نزدیک سے کبر کیا ہے تب ہم اس سرکار کی آلوچنا کرتے تھے آج امریندر سنگھ اسی پارٹی کے نیتا اور مکھے منتری پنجاب انہوں نے آل پارٹی میٹنگ میں کہا منگلوار کو کہ 42 مانگے تھیں اس دوران پنجاب کی ان کو لے کر بیچار نہیں ہوا مہینوں تک نیگوشیشن چلتے رہے کوئی پھروٹ فل نہیں نکلتا تھا پھل اور انہی کارونوں سے ستھیتیاں بگڑتی گئیں اور اشانت ہو گیا پنجاب انہوں نے آپریشن بلو سٹار کی بھی چرچہ کی کہ وہاں پر آپریشن بلو سٹار کرنا پڑا سرکار کو تو دوستو پنجاب کے اشانت اتیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے مکھے منتری کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کا جلدی سمادھان نکلنا چاہیے کسانوں کے مسئلہ کیول پنجاب کا یہ تو نہیں اب رہ گیا ہے دوسری طرف دوستو کشمیر کشمیر کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کی کشمیر کے پترکاروں سے ہم لوگوں کی بات ہوتی رہتی ہے ابھی ایک پترکار نے بڑے ہنستے ہوئے کچھ دن پہلے کہا کہ اب تک ہم کشمیریوں کو بہت بہت ساری باتیں کہی جاتی تھیں شیس بھارت میں ہم لوگوں کو دیشد روحی یہ وہ نجانے کیا کیا کہا گیا لیکن اب تو ہم جیسے حالات میں جیتے تھے اس طرح کے حالات دلی اور آسپاس کے لوگوں کے بن گئے ہیں پنجاب میں بن گئے ہیں ان کا اشارہ کٹیلے تاروں کی طرف تھا ان کا اشارہ نکیلے نکیلی جو کیلے لگا دی گئی ہیں سڑکوں پر کھاڑی بانے گہری کھائی کھوڑ دی گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دشمن دیش کی کوئی سینہ حملہ کرنے والی ہے کہ اگر وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا کوئی راجہ آتا ہے اور اس کے سپاہی آتے ہیں جوان آتے ہیں جیسے مدھکال میں ہوتا تھا کہ وہ جا کر کھائی میں گر جائیں ایسی کھائیاں کھو دی گئی ہیں سیمنٹیڈ بیریکیٹ بنائے گئے ہیں پتہ نہیں میں فلسطین کبھی نہیں گیا اور اسرائیل لیکن وہاں کے بارڈر پر سنا ہے کہ ایسے کٹی لیتار لگایا جاتے ہیں کیا حال بنا رکھا ہے کس سے کسانوں سے ڈر ہے یہ دیش کی آبادی کے ساٹھ فیسدی ہیں اس دیش میں کسانی پر نربھر آبادی ساٹھ فیسدی ہے تو ساٹھ فیسدی کیا دشمن ہو گئے ہیں یہ ان کے نمائندے ہیں اب آپ کہیں گے گازی پور اور بلیا اور آزمگڑھ سے کسان کیوں نہیں آئے جب نہیں آئیں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے سب لوگ نہیں آ سکتے دلی کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ دلی میں سارا کسان آ جائے بھارت کا تو مجھے لگتا ہے کہ لالکلے کی گھٹنا کے نام پر پورے کسان سماز کو اپدربی بتانا او گروادی بتانا یہ بلکل ایک واہیات بات ہے اور مجھے اچھا لگا کسی نیتا نے کہا بھی ہے بھارتی جنتا پارٹی کے پورو اکالی دل کے چیف نے کہا ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی کی ساتھ رہے حال تک انہوں نے کہا ہے کہ لالکلے میں جو کچھ ہوا اس دن 26 جنوری کو اس کی جانچ کرائی جائے سپریم کورٹ کی کسی جج سے کیوں نہیں کرا دیتی سرکار کیوں کیا کارن ہے کہ دیپ سندھو صددو ابھی تک گرفتار نہیں ہے کون تھا دیپ صددو آپ لالکلے کی گھٹنا کے لیے پورے کسان سماج کو بدنام کیا گیا لیکن کسان تو وہاں گیا ہی نہیں سنجکت کسان مورچہ کے آوان پر جو پروسیسن تھا جو ان کی پریٹ تھی اس کا روٹ ہی الگ تھا اس کا ٹائم الگ تھا پھر یہ کون لوگ گئے تھے لالکلہ جن کو سیڑھیوں پر دروازوں سے اندر جانے دیا گیا آپ فوٹیج دیکھئے آپ انہیں چینوں کا فوٹیج دیکھئے جو مانے جاتے ہیں کہ یہ سرکار کی بات کیون بولتے ہیں ان کے فوٹیج سے بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی جیسے لگتا تھا کہ ان کے لیے ہٹ گئی ہے جاؤ گسو تو یہ بدنام کرنے کی بات جو کی گئی سنجکت کسان مورچہ کو دوستو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی وہی بات ہے کہ جیسے ایک سمیہ کہا گیا کشمیر بنام شیش بھارت ایک سمیہ کہا گیا بھیما کوری گاؤں کے سمیہ دلیت بنام شیش بھارت ایک سمیہ کہا گیا نرسی اور سی اے کو لے کر جب پروٹیسٹ ہوا مسلمان بنام شیش بھارت تو مسلمانوں سے خطرہ ہے دلیتوں سے خطرہ ہے ایک بار جینیو بنام شیش بھارت بنا دیا گیا مانو جینیو خطرناک بن گیا ہو وہی شتر اور ایک خراب چیز بن گئی ہو جو کہ دیش کا سرسلسٹ بشوی دیال ہے اس کو پینٹ کیا گیا کہ کتنی بری جگہ ہے جینیو تو جینیو بنام شیش بھارت آج وہی ستتی ہے کسان بنام شیش بھارت ساٹھ فیسدی آبادی یہ خلاب جو کھڑا کیا جا رہا ہے چالیس فیسدی کو یہ کمال کا ہے اور چالیس فیسدی ہیں یہ تو مہت دس فیسدی ہوں گے تو دس فیسدی زیادہ ایمپورٹینڈ ہو گئے ہیں اور نبے فیسدی نہیں تو دوستو میں انہی شپدوں کے ساتھ آج اپنی بات ختم کرتا ہوں اور چلتے چلتے ہم نے یہ کہا جو امرندر سنگھ کی بات لگ بھگ اسی طرح کی بات راکیش ٹکیت بھی کہتے ہیں کہ اتنا لمبار نہیں کھینچنا چاہیے سرکار کو جلدی سے جلدی اس کا حال نکالنا چاہیے ہم نے جب ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا ہم تو اکٹوبر نومبر تک بھی بیٹنے ہی کو تیار ہیں یہ روٹی کا سوال ہے یہ ووٹ کا سوال روٹی بچانے کے لئے دیس کی روٹی سجوری میں بند ہونے جا رہی ہے یہ اس کی رڑائی ہے پہلے ہم کو روٹی بچانے ہیں روٹ کبھا بھی بچانے ساری ہوپنٹی ہو جائے گا یہ اکٹوبر بچانے ہوگا ایسے تھوڑا ہو جائے گا اکٹوبر میں انہوں نے اکٹوبر کا جکر کیا میں سمجھ نہیں پاتا کہ اکٹوبر کیوں شاید انہوں نے کہا تو نہیں لیکن شاید دماغ میں ہو کترہ کھنڈ سے لے کر کے انہوں نے اتر پردیش کے چناؤ آ جائیں گے دوزار بائیس کے شروع میں تو شاید سرکار اپنے فائدے میں یعنی ستہ دھاری پارٹی اپنے فائدے میں مضبوری میں آ کر کچھ کرے تو کیا تب تک یہ دیش تباہی کا یہ آلم دیکھتا رہے گا یہ منجر دیکھتا رہے گا مجھے لگتا ہے کسی بھی ستہ دھاری پارٹی کے لیے اس کے نیجی سوارت سے جیادہ بڑا دیش کا سوارت ہے اور دیش کی آبادی کا سوارت ہے اس لیے اس مسئلے کا حل تتکال ہونا چاہیے نمشکار آداب ستھیاکات